ہمارے ساتھ HSBC بینک کی کنٹری ہیڈ نینہ لال کدوائی ہے نینہ بہت سواگت ہے آپ کا عرون گیٹلی نے آج بجٹ کی سپیچ میں کہا کہ ہر ہاؤس ہولڈ کو پندرہ آگست تک بینکنگ سرویس سے جوڑ دیا جائے گا کیا سمبب ہے یہ اتنے بڑے دیش میں؟ پاسبل یہی ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بینکنگ سرویسز کی مطلب ہے کہ ہمیں اور بینکس بھی چاہیے اس کے لئے تو ٹائم لگے گا اور جو سکیمز اناؤنس کیے ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے لئے بھی ٹائم لگے گا پر انٹینشن تو ضرور ہے کہ بینکنگ سرویسز بھرانے اور جو آپ دیکھیں جو لائسنسز کی بھی چرچہ کی گئی ہے دیفرنشییٹڈ لائسنسز کے مطلب ہے کہ نئے بینکس آ سکتے ہیں اور شاید کافی اور بینکس آئیں گے دیفرنشییٹڈ لائسنسز کے لئے کیونکہ سب بینکس یونیورسل بینک نہیں بننا چاہتے ہیں پر جب ڈیفرنشییٹڈ بینکنگ سٹریٹیجی اور پولیسی اناؤنس ہوگی وہ تو ریزرف بینک او انڈیا سے ہی آئے گی اور ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ دو تین مہینہ اس کے لئے تو لگی جائیں گے اس کے بعد ہی اور بینکس آ سکتے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ کہا دیا نا کہ آر بی آئی سے سمال بینکس کی لائسنسنگ کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن اس میں خطرہ ہے چھوٹے بینک فیل ہوتے ہیں لوگوں کا وشفاہ فلتا ہے اس سے آپ چھوٹے بینکس اتنے نہیں ہیں کہ یہ سپیشلائز بینکس ہوں تو یہ سپیشلائز بینکس پیمنٹس بینکس ہو سکتے ہیں سپیشلسٹ جیسے اگریکلٹرال فائنانس میں ہو سکتے ہیں ان کو آنے کے لئے یہ پرمیشن دے جائے گی اور کیونکہ بینکس چھوٹے ہیں اس کا یہی نہیں مطلب ہے کہ وہ فیل ہو جائے سب بینکس اب شروع ہوں گے چھوٹے ہی ہوں گے ان کے کپیشلائزیشن ریشوز اور سب پر دھیان دے تو یہ ضرور چھوٹے بینکس بڑے بینکس بن جاتے ہیں انفرسٹرکچر پوجیٹسی فائنانسنگ کا ذکر کیا آرون جیٹلی نے لیکن یہ ہمیشہ بینکس کیلئے لائیبلیٹی بن جاتے ہیں پار سیکٹر کا ایکزامپل ہمارے سامنے ہے آپ نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے کیونکہ ہم ایسے ہی سب پروجیٹس اٹکے ہوئے ہیں اور بینکس کے نون پرفارمنگ لونز میں اب آ پہنچے ہیں 9% فگر ہے اب جو ہمارے نون پرفارمنگ آسٹس اور ری سٹرکچرد لونز 9% ٹوٹل لونز آؤٹسٹینڈنگ تو یہ کافی اوچھا ہے اور اسکو نیچے لانہی ہے پر آپ دیکھیں تو ایک کافی مہتوپورن ان آنسمنٹ ہوا ہے بجٹ میں اور وہ ہے کہ بینکس یہ انفرسٹرکچر بانڈس ایشو کر سکتے ہیں یہ جو جب یہ بانڈس لانگ ٹرم نیچر کے ہوں گے 25 years تک اور ان پر یہ پراریٹی سیکٹر لینڈنگ سی آر آل سی آر آر جو بھی یہ سب یہ پرویزنز ہوتے ہیں بینکس کے یہ ویف کر کے جائیں گے کہ بینکس یہ لونز ایشو کریں اور تب یہ پورا پیسہ انفرسٹرکچر سیکٹر کے لیے جا سکتا ہے اس کے دو ایڈوانٹیجز ہیں ایک تو کہ یہ پیسے ملے انفرسٹرکچر کے لیے دوسرا کہ یہ لانگ ٹرم نیچر میں ہے کیونکہ اب تک کیا ہوا ہے کہ بینکس پانچ سال تک لونز دیتے ہیں پانچ سات سال بھی پہنچ جاتے اس سے زیادہ نہیں اور ان پروجیکس کا جو ضرورت ہے وہ ہے پچی سال تک تو یہ ایسٹ لائیبیلیٹی مسمیچ تب بینکس میں بیٹھتا ہے اور یہ بانڈز کی جو آئیڈیا یہ باجٹس میں فلوٹ کی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اسی طور پر ابھی ہمیں چلنا چاہیے جب انفرسٹرکچر لینڈنگ کی طرف ہم بینکس دیکھتے ہیں نیانال ارکیت بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا نیانال ارکیت بھائی بینکنگ ایکسپرٹ جن کا کہنا ہے کہ